میری نظر سے ایک خط گزرا کراچی کے کچھ علماء انہوں نے جناب جماعتیل سنت پاکستان کے مرکزی امیر کی طرف خط لکھا کہ جنابے والا بیچ میں میرا نام بھی لکھا کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عرصے سے مشاجرات سابا کے بارے میں گفتگویں کر رہے ہیں ان کی تقریریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہوئی ہیں جناب یہ فکری آلہ حضرت سے ادھر ادھر ہے یہ مشاجرات سابا لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور یہ ہمارے آلہ سنت کی فکر نہیں ہے میں آدھر کرتا ہوں جنابے والا اللہ کی ادھر کی قسم مشاجرات سابا کے بارے میں میرا وہی نظریہ ہے جو آلہ حضرت نے فتاوہ رزویہ میں لکھائے جو بہار شریعت میں موجود ہے کہ مشاجرات سابا کا بیان عبان کے سامنے کرنا یہ ناجائز ہے بغیر کسی ضرورت علمی کے بغیر ضرورت شرعی کے یہ چیزیں عوام کے سامنے نہیں آنی چاہیے لیکن ہم ان کراچی کے خط لکھنے والوں سے کہتے ہیں وہ خط لکھنے والے بدرگو ذرا یہ بتاؤ یہ مشاجرات ہم نے جلسوں میں شروع کیے یا تم نے ٹی ویوں پر بیان کرنے شروع کیے اور جب تم نے ٹی ویوں پر بے گناہ بے گناہ کے نعرے لگائے اس وقت ہم نے عقید احل سنت کی وضاحت کی ان لفظوں سے وضاحت کی جو لفظ میرے سیدی آلہ حضرت نے فتح بار زبیہ شریف میں لکھے گے اور ہم یہ کہنا چاہتے گے کہ جناب والا کاش کاش آپ کو ہم دو تین لوگوں کا نام لکھنے کے بجائے ان لوگوں کا نام لکھنے کی بھی جرت ہوتی کہ جنہوں نے سیدہ فاطمہ زہرہ کو خطا پر لکھا کاش آپ کو یہ کہنے کی بھی جرت ہوتی کہ آپ ہی کے پڑوس میں ایک مفتی جو بڑا ہتہ کٹہ مفتی ہے ان مفتی صاحب نے چند دن پہلے میرے مولا علی کی خلافت کو ناجائز حکومت قرار دیا معادلہ کراچی کا مفتی رفیق الحسنی اس کے بارے میں نہ ہی بولا نہ شی بولا نہ چھوٹا بولا نہ بڑا بولا نہ مفتی بولا نہ سید بولا کوئی بھی نہ بولا پتا چلا یہ جو نہ بولا تو کچھ ہے اندر رولا رولا بولو یہ کچھ ہے اندر رولا رولا بابا رولا سل یہ ہے تم بغزیانے مبغزینے اہل پیت کی عوالے سے نرم لہجے رکھتے ہو ہم گرم لہجے رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں زہرہ کے منکر پر بھی لانت حیدر کرار کے منکر پر بھی لانت فاروق عاظم کے منکر پر بھی لانت عثمانِ زمن نورین کی منکر پر بھی لانت سیدنا ستی کے اکبر کے منکر پر بھی لانت لیکن یاد رکھئے یاد رکھئے جناب والا یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں ہم اعلان کرتے ہیں تفصیلی ویڈیو میں چھایا کروں گا لیکن بی سے ذرا دستو دستی سن لو ہم اعلان کرتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ نے خط لکھا حضرت قبلہ قبلہ مدر سید قاظمی عدام اللہ و ذلہ و سامی حضرت غزالی زمان کے لختے جگر کو میں ایک جناب اعلان کرتا ہوں حمد کیجئے انہی بذرگوں حضرت قبلہ سید عرشد سید قاظمی حضرت قبلہ سید مدر سید قاظمی ان دونوں کو بٹھا لو اور پاکستان کے جید افتیانِ آلِ سنت جن پر کبھی عقیدے کے حوالے سے انگلی نہ اٹھیو ان کو بٹھاؤ پورڈ بناو انہیں چاہے تو ملتان میں ہمیں بولا لو چاہے کراچی میں بولا لو چاہے اسلام آباد پنڈی آ جاؤ سارا خرچہ میرے ذمہ ہے مجھے بولاؤ میری صرف ایک شرط گئے اس پورڈ کے اندر دعوت اسلامی کے بھی بڑے مفتی موجود ہونے چاہیے پھر اس کے بعد مجھ پہ لگائے جانے والے جتنے طرح ہیں یہ فقیر دنگے کی چوٹ پر کیمرے کے سامنے جواب دے گا اگر وہ بورڈ مطمئن نہ ہو میں پوری دنیا کے سامنے بار بار توبہ کروں گا کیونکہ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ تَوْوَابِينَ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرنے والا ہے لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ جب اگر میرے اوالے سے کوئی چیز نہیں ملے گی سوائے ان سب قاتل سب قتل سانیاں کے جملوں کے جن پر بار رجوع ہو چکا ہے تو پھر میری بھی شرط یہ گئے آخر میں تمہیں لکھ کے یہ سرٹیفکیٹ دینا ہوگا کہ خنیف قریشی کی عقیدے میں ہمیں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نظر نہیں آئی اور ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اب ہم جناب یہ چیلنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمد کرو ذرا دن رکھو علماء کے نام ناؤس کرو لیکن یہ بھی یاد رکھنا میں نے اسی محفل کے اندر میں نے بھی کچھ ارضیاں کرنی ہے میں نے ان پیروں کے نام بیان کرنی ہے ان مولویوں کے نام ذکر کرنے ہیں ان مفتیوں کا ذکر کرنا ہے جنہوں نے حیدر کرار کی عظمت پہ حملے کیے ہیں جنہوں نے سیدہ زہرہ کے بچوں کو لطاڑائے جنہوں نے کربلا والوں کی توہین کیے جنہوں نے میرے نبی کے پاک باب صحابہ پہ انگلیاں اٹھائیں ہیں میری شرط یہ ہے کہ پھر آپ کو ان پر بھی فتوہ جاری کرنا ہوگا کیا خیال ہے یہ کام ہے غلط کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہا ہوں لیکن سنیے سنیے ہمیں پتہ آپ کا مسئلہ کوئی صحابہ کے حوالے سے نہیں کوئی مشاجرات صحابہ کا نہیں ہے اگر یہ مسئلہ ہوتا تو آپ حضرت فروع کی آزم کے گستاخوں کے حوالے سے غموغسے قیدار کرتے حسنین کریمین کے حوالے سے جو بیعجبیاں ہوئی ہیں ان پر غموغسے قیدار کرتے کراچی کی اندر بغل میں پیٹھے ہوئے ایک مفتی نے ایک گھنٹا نبی کی اہلِ بیت کو لطارا سیدہ سینب کو ناشزہ عورت قرار دیا مولا علی کے حوالے سے بڑے گندے گندے جملے بولے اس پر یہ کوئی نہ بولا ابھی تک نہیں بولے یہاں پنڈی کی ایک نلائک اور جاہل نے نبی پاک کی عالمے سے حضرت سیدنا دو شہزادوں حضرت انہوں محمد ان کی شہادتوں کا انکار کیا واقع کربلا کا انکار کیا نبی کی اہلِ بیت کو گمرہ کہا یہ کہا کہ اہلِ بیت گمرہ ہو سکتے ہیں صحابہ گمرہ نہیں ہو سکتے مولا علی کی عظمت اور شانوں کا انکار کیا کہا جی کہ کعبے کے بت کسی اور علی نے توڑے ہوگے مولا علی نے نہیں توڑے اور پھر کئیوں نے کیا کئیوں نے کیا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان سب پہ تمہاری زبانے بند ہیں صرف علی والوں پہ تمہارے لہجے تلق ہیں ہمیں پتائے اصل مسئلہ یہ مشاجرات وجرات کا نہیں ہے اصل رولا وہ ہے کہ یہ جو ہمیں بھی بتائے کہ ہم ہر جلسے میں کہتے کند کر نہ تو مل جانو مکھ مار نہ بولا بولا کند کر نہ تو مکھ مار کر سکیر حضار ری سال ری ری نعر کوئی جلی سال نعر حضار جلی ہر کند کر نہ دو اس پر بھی رولا وہ جناب صحابی تو اور ہیں یہ علی کے نام پہ خصوصی زور کیوں لگاتے ہو میں نے کہ یہ بھی امن نبی سے سیکھائے کیونکہ یہ اطراز تو پھر حضور کی ذات پر ہوگا کہ سوال آگ صحابہ موجود تھے حضور نے اکیلے علی کو بولا کر ہاتھ پکڑ کے یہ کیوں فرمایا جس جس کم میں مولا اس اس کا علی مولا پتا چلا میرا نبی بھی خصوصی ذکری علی سب اللہ کی مجمع میں کر کے اپنی امت کو بتا رہے علی عام بندہ نہیں ہے علی خاص ویچوں خاص ہے تھ مجمع 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 مجمع